جو مارننگ ٹوال اف یو میں وکی آج آپ کے لئے پھر سے ایک نیا ویڈیو لائے ہوں بہت ہی مجھے آنے والی اس ویڈیو میں بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہے پلیج ویڈیو کے انتک جرور بنے رہیں گے کیونکہ آپ کو اس میں بہت کچھ نیا نیا چیزیں سیکھنے کو ملے گا تو پلیج اسٹے آن مائی ویڈیو چلیے شروع کرتے ہیں انجیکشن کی ڈیفنیشن کے ساتھ انجیکشن ایک انکیوجن میتھڈ ہوتی ہے جس میں ہم لوگ فلیوڈ کو باڈی کے اندر انسرٹ کرتے ہیں ویڈا ہیلپ اپ سرینج اینڈ ہالو نیڈل ہے نا اسکین کے تھرو جتنا سفیسینڈ ڈیپتے چاہیے مجھے ہے نا ہم لوگ اس جو میٹیڈیل لوڈ ہم نے کیا ہے جو انجیکشن ہم نے لوڈ کیا ہے دوائی جو میڈیشن ہم نے لوڈ کیا ہے سرینج میں اس کو ہم لوگ باڈی کے اندر ایڈمیسٹریٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم لوگ انجیکشن کہتے ہیں سرینج جو ہوتی ہے نا یہ ایک ڈیبھائیس ہوتی ہے ہالو ٹیوب اور اس میں نیڈل ہوتی ہے جس جو وہ کیا کرتا ہے فورس فلیوڈ کو لیتا ہے اور باڈی کے اندر انسرٹ کر دیتا ہے ہے ٹھیک ہے نا اب پارٹس آپ سرینج سمجھتے ہیں اس میں پلنگر، ویرل، ٹیوب، ہب، سافٹ، بیویل ہم لوگ جو نیڈل پارٹ ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ اسٹرائل رکھیں گے بیچ کا جو پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں ویرل یہ میجرمنٹ کرے گا ہم لوگ اسٹرائل رکھیں گے ایک ڈیبھائیس ہوتی ہے ایک ڈیبھائیس ہوتی ہے اور پلنگر کو ہم مجھے ٹچ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں میڈیشن جو لیے ہیں اس سے کانٹیکٹ میں آکے انفیکشن ہو سکتے ہیں اس لئے اس کو ٹچ نہیں کریں گے اوپر سے پس کر دیں گے اس کے پارٹس کو سمجھتے ہیں بیرل جو ہوتی ہے نا وہ جو چیمبر مجیرمنٹ آپ ڈیبھائیس ہوتی ہے نا اس میں وہ ہولڈ کرتا ہے میڈیشن کو ٹھیک ہے نا پلنگر جو ہوتا ہے نا وہ آگے کی اور پیچھے کی اور موب بیک کرے گا ہم کو لینا ہے میڈیشن تو لیں گے باڈی کے اندر پوسٹ کرنا ہے تو پلنگر کے حل سے کرتا ہے ٹیپ جو ہوتا ہے جہاں سے نیڈل اٹیچ ہوتی ہے سیرین جی کا جو سائج ہے نا 1 ایمل سے 50 ایمل تک ہوتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مجھے کتنا چاہیے 1 ایمل چاہیے 2 ایمل چاہیے اکارڈنگ ڈو آور نیڈز ٹھیک ہے نا چلیے آگے ہم ویڈیو کیاں تک بنیں گے اور بھی چیزیں ہم لوگ نیڈلز کے بارے میں سمجھتے ہیں ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے نا جو چلیے شروعات کرتا ہے کہ یہ لیند جو ہوتا ہے نا نیڈل کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈیپت میں مجھے میڈکیشن کو انسرٹ کرنا ہے ٹھیک نا کیسا مجھے ٹیپ چاہیے یہ دیکھئے ٹائپ او میڈکیشن پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیڈل کا جو گز ہوتا ہے نا 18 سے 27 گز تک ہوتا ہے آگے آگے ہم آپ کو فیگر کے مادیم سے آپ کو سمجھائیں گے دیکھئے اس ویڈیو میں بہت چیز سکھنے کو ملے گا آپ جرور ویڈیو کے ان تک بنے رہیں گے بہت مجھے آنے والی پلیس چلیے شروع آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں نیڈل کے سائز پہ دیکھئے 60 گز کا نیڈل کس کلر یا سکھنے والی بات ہے کلر کوڈنگ اور سائز 16 گز کا کیا کتنا ہوتا ہے 18 گز 19 گز 19 جی 20 جی 21 جی میں دو طرح کا دو طرح کا وائٹ یلو ہوتی ہے دو طرح کی گرین ہوتی ہے تو اس میں اس لئے 21 جی میں دو طرح کی آتی ہے 22 میں دیکھئے 23 23 میں دو طرح کا بلو بلو ہوتی ہے تو یہ اس میں فیگر میں سیکھنے والی بات یہ تھی کی اس کی سائز کیا ہے کلر کوڈنگ آپ یاد کر لیجیے آگے دیکھئے ہم لوگ کب چوچ کریں گے سیرینج کو نیڈل کو ٹائپ آب میڈکیشن پہ ہم لوگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجھے کس طرح کا سیرینج چاہیے نیڈل چاہیے کتنا ڈیپت میں مجھے دینا ہے ریکوارمنٹ کیا ہے کتنی ڈیپت کی ہے اس پہ بھولوم آب میڈکیشن کتنا دینا ہے ویسکو سیٹی کتنی ہے میڈکیشن کی کلائنٹ کی سائز کیا ہے اس کے اکورڈنگ میں ہی ہم لوگ سیرینج اور نیڈل کو چوچ کریں گے اب اس میں دیکھیں گے ریکس آف جو انفیکشن ہوتی اس کو کب ریڈیوز کیسے کریں گے مجھے ہینڈ واسنگ کرنی ہے اچھا ہینڈ واسنگ ہونی چاہیے ہینڈ آپ کا سکھا ہونی چاہیے اسیپٹک ٹیکنک کا یوچ کرنا ہے آپ کو اچھے سا ابجورویشن کرنا ہے اچھے سی کوششن کرنا ہے کلائنٹ سے اسکین کا پرپریشن ایج ایج ریکوارمنٹ ہونی چاہیے جتنی آپ کو ریکوارمنٹ ہے آپ کو کیا ہوگا کہ انفیکشن کی انفیکشن کم ہوں گے اب سیون رائٹس آف ڈرگ ایڈمیسٹریشن مجھے ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلا ہے رائٹ کلائنٹ اچھا کلائنٹ ہونی چاہیے صحیح کلائنٹ ہونا چاہیے صحیح میڈکیشن ہونا چاہیے صحیح اس کا ڈوج ہونا جتنا دینا ہوتنا ہونی چاہیے صحیح روٹ میں دینا چاہیے صحیح ٹائم ہونی چاہیے صحیح ریجن سے دینی چاہیے صحیح ڈاکومنٹیشن ہونا چاہیے یہ سیون رائٹس ہے آپ کی اس کو ضرور یاد ہونا چاہیے کلائنٹ صحیح ہو سب کچھ مطلب اس کو آپ یاد کر لیجئے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں روٹس کے بارے میں تو میری فور روٹس مجھے پڑھنا ہے پہلا سبکیوٹینیاس انٹو دا ٹیسو بیلو ڈرمیس ڈرمیس کے نیچے ہاں نا ڈرمیس کے نیچے سبکیوٹینیاس ہوتا ہے انٹرامسکولر انٹو دا باڈی مسلز انٹرابینس انٹو دا بھین انٹرادرمل انٹو دا ڈرمیس ڈرمیس میں دینا جسٹ انڈر دا ایپی ڈرمیس ہم سکین کا لیئر ابھی آپ کو دیکھانے والے ہیں اور آپ آسانی سے اس روٹس کو سمجھ سکتے کس کا کیا پوزیشن دکھانے والے آپ کو اب انجیکشن کا ٹیکنیک سمجھتے ہیں انٹرامسکولر جو 90 ڈگری پہ دیں گے کہاں دیں گے آپ دیکھیں اس فیگر میں سیکھنے والی بات ہے کس طرح مجھے سیلینج کو پکڑنا ہے اور پھر مجھے انجیکشن دینا ہے انجیکشن ٹیکنیک انٹرامسکولر 90 ڈگری پہ سبکیوٹینیاس 45 انٹرابینس 25 ڈگری پہ ہونی چاہیے اور انٹرادرمل 10 سے 15 ڈگری پہ ہونی چاہیے دیکھیں اس میں سیکھنے والی بات ہے کہ مجھے سیلینج کو کیسے پکڑنا ہے اسکین کے کس لیئر میں دینا ہے یہ سیکھنے والی بات ہے اینگل کیا ہونی چاہیے سیلینج کی یہ سیکھنے والی بات ہے فیگر کے مات دے ہم سابسکین کی لیئر یہاں نیچے دیکھ رہا ہوگا آپ کو مسل سبکیوٹینیاس بین ڈرمیس ڈرمیس آپ کو سیکھن کی لیئر میں دکھا دے رہا ہوں سب سے اوپر کیجئے لیئر ہوتی اپی ڈرمیس ہوتی ہے اس کے بعد ڈرمیس ہوتی ہے پھر سبکیوٹینیاس ہوتی ہے پھر مسلس ہوتی ہے پیچھے والا جو دیکھیں جسے کی انٹرام مسکولر ہو گیا تو وہ مسلس والے میں دیں گے سبکیوٹینیاس والا سبکیوٹینیاس میں دیں گے انٹرادرمل اپی ڈرمیس میں دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا آگے سمجھتے ہیں انٹرادرمل 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 مینس کیا ہوتی ہے ان جسٹ انڈر دے اپی ڈرمیس جسٹ انڈر دے اپی ڈرمیس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا انٹرادرمل بیٹی بین دے سکین لیئر جسٹ انڈر دے اپی ڈرمیس 15 ڈگری کی اینگل میں ہم لوگ اس کو دیں گے ہم اس کی کوئی انٹیٹی جو ویلوم ہوتی ہے 0.1 ایمل سے لے کے 0.5 ایمل تک ہی ہوتی ہے بکاوچ کیوں ہوتی ہے کیونکہ سمال ٹیسو ہوتی ہے وہاں پہ بہت کم ہی ٹیسو ہوتے ہیں دیکھئے اس کا انٹرادرکشن ہم لوگ نیڈل کے تھو کم ایماؤنٹ میں فلیوٹ کو باڈی کے سکین کے لیئر میں ہم لوگ اسکین میں دیتے ہیں اس کا پروبائیڈ ہم لوگ کیوں دیتے ہیں لوکل کے روپ میں ہے نا اس میں لوگ ون ایمل سیرنج کا یوز کریں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ بہت ہی کم ایماؤنٹ کے ڈرگ کا یوز کرنا ہوتا ہے نیڈل کا جو یوز کریں گے جو ون وائی فور ٹو فائپ بائی ایٹ انچ کا ہونا چاہیے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس فیگر کے مادنے ہم سا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا انٹر سرفیس آب دا پوڑا آپ فیگر کے مادنے ہم سا سمجھ سکتے ہیں کس بی سے دیتے ہیں 10 سے 15 ڈگری کا اینگل ہونی چاہیے آپ کو اپی ڈرمی سجسٹ نیچے والے لیئر میں آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا انٹرڈرمل اب آگے ہے سب کیوٹینیس سب کیوٹینیس یہ کیا ہوتا ہے سب کیوٹینیس اس کی جو سائٹس کو سمجھنے والے بات سائٹس کیا ہوتی ہیں اینگل میں نے دیکھ لیا سب کیوٹینیس کی اینگل 45 ڈگری ہوتی ہے اب اس کی کہاں کہاں مجھے سب کیوٹینیس دیے سکتے ہیں اب جہاں جہاں بلو مارک آپ کو دیکھ رہا ہوگا آٹرس پیٹس اپر آم اپڈ آمین تھائی اپر بیک اپر بینٹرل ڈورسا ڈورسو ہو رہا ہے یہ سائٹس ہے اس کو آپ یاد کر لیجی انہیں جگہ پہ دیا جاتا ہے سب کیوٹینیس اپی ڈرمیس اور مسلز کے بیچ میں ہم لوگ دیتے ہیں 45 ڈگری کیاں ہوتا ہے بہت سلو دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہوتا ہے نا جسے انسولین ہوا گیا ہو گیا ہیپرین ہو گیا یہ سب جو انجیکشن دیتے ہیں اس سب کیوٹینیس میں ہی دیتے ہیں 45 ڈگری کیاں ہونا چاہیے اور سب کیوٹینیس لیئر میں دیں گے سکین کے سب کیوٹینیس لیئر میں فگر کے مادہ ہم سب سمجھ میں آ رہا ہوگا انٹرام سکولر کہاں دیتے ہیں اس فگر کے مادہ ہم سب سمجھ میں آ رہا ہوگا کسی انجیکشن سائٹ لکھ دیا گیا ہے کون کون سا انجیکشن سائٹ ہے ایڈیا آپ کو دیکھ کے مادہ ہم سے ڈائیلوٹیڈ مسل وین ٹرگ موسل یہ مسل میں دیتے ہیں انٹرام سکولر سے نام سے موسل سب سمجھ اس کو ٹھیک ہے نا دیکھ یہ ڈائیلوٹیڈ مسل آپ سمجھ میں آ رہا ہے کو دیکھ رہا مسل ہینڈ والا دیکھ رہا آپ کو دیکھ رہا آپ کو لیٹر لیٹر لائس لیٹر لائس دیکھ رہا آپ کو تو یہ سائٹ ہے آئی ایم انجیکشن کا انٹرام سکولر کا سائٹ سے فیگر کے مادہ ہم سے اب آپ کو کلیر ہو گیا ہو آگے ہم سمجھ دیکھ نیڈل آپ 90 ڈگری پی دیکھ رہا ہے کہ دے رہے ہیں مسل میں دیکھ رہے ہیں کتنا انچ ہے کتنا سنٹی میٹر اندر دیکھ رہا ہے نا آپ یہ فیگر کے دکھانے کا مقصد ہی میرا یہ یہ کہ آپ کو اجلی سمجھ میں آ جائے کسی پرکار کا غلط نہیں انجیکشن آپ دیتے ہیں کسی بھی پیسن کو ٹھیک ہے نا اب ہم انٹر آگے آتے ہیں ہم سمال کوائنڈیٹی کو بھین میں دیتے ہیں ہا نا ٹھیک ہے نا بھین کو بھین میں دیتے ہیں انٹر آگے دیتے ہیں آپ کو ڈگری وغیرے سب کچھ ہم نے بتا دیا 25 ڈگری ہو نی چاہیے اس کے میڈیسین کو ڈیکٹ لی بلڈ میں کانٹیکٹ بلڈ جو میڈیسین ہم لوگ دیں گے وہ بلڈ سے ہی کانٹیکٹ ہون دی انٹر بھین نام سے بھین میں بلڈ ہوتی ہی پرپس کیا آپ کو ہم بھین کے دیتے ہیں اس کیسی پیشن کا کریٹیکل کانٹیشن ہوں اس کیس میں ہم بھین اس میڈیسین کو دیتے ہیں اس میں کیا ہوتی ہے کہ میڈیسین ایکسن کرے گی بلڈ بھیس کے تھو یا بلڈ سٹریم سے کانٹیکٹ کر کے اس کی میڈیسین جائے گی اب ہم اس کے اچھے س س س س س دے س س بی س س س ریڈیل بھین میڈی 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 کیو بائی ٹل بھین اب فیگر کو س س س س جو آپ لیفٹ س س دیکھ رہا ہے یہ بہت اچھی فیگر ہے اس فیگر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس پلیس پہ ہم لوگ دیتے ہیں ایسے بھین جو بھی مل جائے مجھے اچھے سے جسے کومنلی جو ہوتا ہے نا میڈیل کیو بائٹل بھین یہ سب دیکھ رہا نا یہاں پہ ہم لوگ دیتے ہیں ریڈیل بھین بھی دیتے ہیں نا ڈرائیٹ بھین بلڈ سے کانٹیکٹ کر کے انجیکشن کو دے دے سکتے ہیں جسے کہ یہ جو فیگر میں تھا آپ کو دکھا رہے تو وہ یہ چیزیں یہاں لکھا ہے آپ کے ڈسپلے پہ میڈین کیو بائٹل پیسی لکا اور سپلیک وین جو تھا آپ فیگر میں دیکھ رہے تھے ہیں اسی میں ہم لوگ کومن سائٹ سے آپ کا آئی و انجیکشن کا ڈرسل اسپیٹس آف ہینڈ میں جسے کی بریکیل بریکیل دیتے ہیں میٹا کارپل وینز یہاں بھی ہم لوگ دے دیتے ہیں ایسے کی کوئی بھی سولیشن بوتل مجھے ڈریپ چرانا ہو انفیو جان بلڈ چرانا ہو تو آئی وی کا یوچ کریں گے آئی وی انجیکشن دینا ہو تو آئی وی کا یوچ کریں گے ہے نا فاسٹ ایکسن مطلب تورانت ایمیڈیئٹ ایکسن ہو نا ہو دیکھیں آئی وی کا مطلب ہو تھا کہ ایمیڈیئٹ ایکسن ہو پیسن پہ تورانت ایمیڈیئٹ ایکسن اس کا ہونا چاہیے میڈیسین کا اسی لئے ہم لوگ آئی وی کا یوچ کرتے ہیں دیکھیں یہ کینولا کا سائز ہے جہاں ہم کینولا پہ اور کیتھیٹر پہ الگ سے ویڈیو میں بنانے والا ہوں بہت انٹریسٹنگ بیڈیو بنانے والا لیکن آپ انٹر ایمیڈیئنس پڑھ رہے ہیں تو کچھ جان لیں کیونکہ سب یہ کینولا کا کلر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ سب آئے ہو دیا جاتا ہے اوریس 14 گنج کا ہوگا گچ کا ہوگا گری سیسٹین گری نیٹین پینک ٹوینٹی بلو ٹوینٹی ٹو پیونٹی ٹوینٹی 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 ٹو پرپل ٹی یہ میں آپ کو ٹرک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کینولا اور کیتھیٹر کے بارے میں ہے نا تو آج آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آج آپ کو سیکھیں سائٹس آف روٹس پارٹس آف سرینج کس اینگل میں انجیکشن کو دیتے ہیں یہ جانا کافی امپورٹنٹ ہے کہاں دیتے ہیں یہ جانا جرور ہے روٹ روٹ سائٹس اور اینگل یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو ملیں گے تب تک اپنا کھیال کریں اپنے فیملے کھلیں